اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس امید کرتی ہوں کہ آپ سب صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے اور اس وقت جس میں پوری دنیا اس فورونا وارج جیسی بابا سے گزر رہی ہے آپ اور آپ کے گھر والے اس موزی بابا سے بچے ہوئے ہوں گے اور اللہ اللہ آپ کو صحیح اور سلامت رکھے سٹوڈنٹس جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پہلے آپ کو یوٹیوب لیکٹر سینٹ کیا جاتے تھے اسیسمنٹ شیٹ کے حوالے سے اب یہ ہمارا فیس ٹو شروع ہوا ہے ٹھیک ہے تو دائرکم سکول نے ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے اسیسمنٹ شیٹ سالڈنگ سیشن کا کہ پہلے آپ کو لیکٹرس گلیور کی جاتے تھے لیکن اب آپ کو ان کی سالڈنگ سیشن بھی سینٹ کی جائے گی تو سب سے پہلے آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں اور اسی کے ساتھ اس ویڈیو کو لائک بھی کریں میں آپ کو دو سیکنڈ دے رہی ہوں جی امید کرتی ہوں کہ آپ نے اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیا ہوگا تو اب ہم چلتے ہیں اپنے اسیسمنٹ شیٹ سالڈنگ سیشن کی طرف لیکچر نمبر ہے نائن کلاس دو ایم مضمون اردو سٹوڈنٹ اس درس نمبر نو میں سب سے پہلے جو کوئسٹن ہمارے پاس آ رہا ہے وہ ہے ہمارے ایم سی کیوز درست جواب پر دائرہ لگائیں اس کوئسٹن میں ہمارے پاس سٹیٹمنٹ ہوگی اور ہمارے پاس چار اپشن ہوں گے تو جو اپشن سب سے صحیح ہوگا ہم نے اس کو سلیکٹ کرنا ہے آسمان کا متضاد ہے جی ایسٹوڈنٹ اس سٹیٹمنٹ میں متضاد لفظ استعمال ہوا تو سب سے پہلے آسمان کا متضاد ہے اس سٹیٹمنٹ میں متضاد لفظ سب سے پہلے آپ کو اس کا پتہ ہونا چاہئے متضاد کس کو کہتے ہیں سٹیٹمنٹ ہم اس کی تریف کی طرف اگر چلیں تو متضاد کہتے ہیں وہ تمام الفاظ جو ایک دوسرے کے معنی کے لحاظ سے الٹ ہوتے ہیں متضاد ہوتا ہے وہ تمام الفاظ جو ایک دوسرے کے معنی کے لحاظ سے الٹ ہوتے ہیں تو اس حساب سے اس تریف کے مطابق آسمان کا متضاد ہے ہم اپنے اپشن پر چلتے ہیں اپشن نمبر ون ہے سورج 2 زمین 3 چان 4 ستارے یعنی اب آسمان کے معنی کے لحاظر اولٹ لفظ ہے وہ ہے زمین زمین is the right option تو آپ نے assessment sheet solve کرتے ہوئے زمین کو ہی select کرنا ہے ٹھیک ہے students اگلا سوال ہے انسان کا اولٹ ہے اب متزاد یہاں پہ استعمال ہوتا ہے یہاں پہ ہے اولٹ متزاد اور اولٹ کا ایک ہی معنی ہے اب ہم اپنے options پہ چلتے ہیں حلام ازاد ہیوان تینوں تو options کے مطابق انسان کا جو اولٹ ہے وہ ہے ہیوان تو جب آپ نے اپنی assessment sheet کو solve کرنا ہے تو آپ نے ہیوان پر tick کرنا ہے ٹھیک ہے student کیونکہ ہمارے پاس question کی statement کے مطابق درست جواب پر ڈائرہ لگائیں آپ اس پر ڈائرہ بھی لگا سکتے ہیں اور آپ اس کو tick بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ ڈائرہ بھی لگا سکتے ہیں آپ اس کو tick بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دونوں صورتیں ہیں آپ کے پاس نفرت کا متضاد ہے نفرت اب متضاد ہو چاہے options ہیں ہکارت پیار محبت کوئی نہیں تو نفرت کا متضاد ہے محبت تو ہم اس پر کیا کریں گے ڈائرہ لگائیں گے کیونکہ یہ ہمارا جونسا option ہے وہ یہ option ٹھیک ہے اگلا سوال ہے نراز کا متضاد ہے یہ ساری statement ہمیں متضاد کے متعلقی ہیں یعنی ہمیں الفاظ دیئے ہیں اور options میں سے کہا ہے کہ جو اس کا متضاد ہے اس کو select کریں اب نراز کا متضاد ہے خوش غصہ حیوان تینوں تو اس میں نراز کا جو متضاد ہے وہ ہے خوش تو ہم اس پر دائرہ بنائیں گے کیونکہ یہ ہی ہمارا صحیح جواب ہے تو آپ نے جب اپنے paper assessment sheet کو solve کرنا ہے تو آپ نے انہی پر دائرہ لگانا ہے جی اب ہم چلتے ہیں اپنے سوال نمبر دو پر old money والے الفاظ کو آپس میں ملائیں students question ہے اب ہمارے پاس یہ الفاظ دیئے ہوئے ہیں students یہ اب آپ کے الفاظ دیئے گئے ہیں اور ساتھ میں آپ کو کہا گیا ہے کہ آپ نے ان متضاد میں سے ان کو جو ان کے صحیح متضاد ان میں اس کو column کو ملانا ہے تو ہم اب چلتے ہیں سب سے پہلے لفظ کی طرف سب سے پہلے لفظ ہے گاؤں تو ہم اپنے متضاد کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے ہیں سیدھا مسلمان شہر تو جی سٹوررز ہم گاؤں کو شہر کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ گاؤں کا جو متضاد یا old لفظ ہے وہ ہے شہر اگلا لفظ ہے تازہ اب اپنے options کو پھر سے start کرتے ہیں سیدھا مسلمان شہر ہمارا پہلے ہی میچ ہو گیا ہے کچھے باسی دوست تو تازہ کا کیا ہے باسی باسی کہتے ہیں جو دو چار دن کا پڑا رہتا ہے کھانا اگلا ہمارا لفظ ہے پکے تو پکے کا start کرتے ہیں سیدھا مسلمان کچھے تو جی سٹوررن شہر ہمارا پہلے ہی گاؤں کے ساتھ میچ ہے تو پکے کو ملائیں گے کچھے کے ساتھ ٹھیک ہے اگلا لفظ کی طرف چلیں تو اگلا ہے کافر options پہ چلتے ہیں سیدھا مسلمان جی سٹوررن تو کافر کا مسلمان کے ساتھ ملائیں گے اپنے اگلے لفظ کی طرف چلتی ہیں اگلے لفظ ہے دشمن دشمن کا اُلٹ بتانے ہم نے سیدھا مسلمان شہر کچھے باسی ہیں یہ میچ ہو گئے ہیں اب ہمارے پاس بچتا ہے سیدھا دوست تو دشمن کا کیا ہو گیا دوست تو دشمن کو ہم دوست یعنی اس متضاد کے ساتھ ملائیں گے اب آخری لفظ ہے ٹیڑھا تو ہمارے پاس آخری ہی اپشن بچتا ہے وہ ہے سیدھا اس کا متضاد ہے ٹیڑھا سیدھا الفاظ کے متضاد لکھ کر جملے دوبارہ لکھیں اب ہم نے ہمیں جملے دیئے ہیں اور انڈر لائن بھی کر کے دیا ہوئے سورنٹس ہم نے ان کے متضاد لکھ کر تو جملے صحیح کرنے ہیں پہلے والے جملے کی طرف چلتے ہیں احمد بہت بہادر لڑکا ہے بہادر اب انڈر لائن بھی گیا ہوئے یہ ہے متضاد اب ہم نے اس کا متضاد اس لفظ کا لکھ کے جملے دوبارہ لکھنا ہے تو لکھیں گے احمد بہت بوزدل لڑکا ہے بہادر کا متضاد کیا ہوگا ہے بوزدل احمد بہت بوزدل لڑکا ہے اگلا سوال کے طرف چلتے ہیں موسم بہار آنے والا ہے اب بہار کے نیچے انہوں نے کیا کیا ہوئے ہیں انڈر لائن کیا ہوئے ہیں تو بہار کا ہم نے کیا لکھ رہا ہے متضاد جی اس سوال نمبر دو ہے موسم بہار آنے والا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر بہار جو ہے لفظ ہے اس کا ہم نے کیا لکھ رہا ہے متضاد تو جب ہم اس کا متضاد لکھیں گے تو جملے کو دوبارہ سے لکھیں گے کیونکہ میں سوال میں کہا گیا کہ لفظ کے متضاد لکھ کر جملے دوبارہ لکھیں تو ہم اس جملے کو دوبارہ لکھیں گے موسم بہار کا متضاد ہو گئے خیزان موسم خیزان آنے والا ہے ٹھیک ہے سٹوڈنٹ اب آخری قیسن کی طرف چلتے ہیں وہ بہت دانا آدمی ہیں اب دانا کو انڈرلین کیا اس لفظ کا متضاد لکھے تو اس کا جملہ دوبارہ لکھنا ہے تو اپنے جملے کی طرف چلتے ہیں وہ بہت بے وکوف دانا کا متضاد ہے بے وکوف آدمی ہیں وہ بہت بے وکوف آدمی ہیں جی سٹوڈنٹس تو آج ہماری جو لیکچن نمبر نائن ہے اسیسمنٹ شیٹ اردو کی وہ سول ہو گئی ہے اور امید کرتی ہوں کہ آپ نے اسی کو سول کیا ہوگا اور اسی کے ساتھ میں یہ بھی امید کرتی ہوں کہ آپ نے اب تک اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیا ہوگا اور اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیا ہوگا اللہ حافظ